بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو اردو کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں دوستو آج کی ویڈیو لوگوں کے کمنٹس سے ریلیٹڈ ہے کیونکہ بہت زیادہ لوگ یہ کمنٹس کر رہے تھے کہ ہم جواز آج گئے ہیں اور ہمارا حروج لگا ہے لیکن انہوں نے ہمیں پیپر نہیں دیا تو ہم کیسے پتہ کر سکتے ہیں کہ ہمارا حروج لگا ہے یا نہیں ان لوگوں کی تسلیح نہیں ہو رہی تھی کہ کیا ہمارا حروج لگا ہے یا نہیں لگا تو آج اس کی مکمل لٹیل آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا حروج لگا ہے یا نہیں لگا اگر لگا تو اس کی کتنی ڈیٹ ہے کیونکہ کافی زیادہ لوگ یہ بھی پوچھ رہے تھے کہ ہماری ڈیٹ کتنی حروج لگنے کے بعد ہم کتنے دن کے اندر اندر اپنے اپنے ملک جا سکتے ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل مکس ویڈیو ٹیوب سبسکرائب نہیں کیا آپ کو میرے چینل پر ایک لارنگ کا بٹن نظر آئے گا اس کے اوپر کلک کر کے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ ٹیوٹر ہے گوگل پلاس ہے آپ ادھر بھی مجھے فالو کر سکتے ہیں کیونکہ یہی ویڈیو میں ادھر بھی شیئر کرتا ہوں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں جن لوگوں کے خروج لگتے ہیں ان میں دو مینے کا ٹائم ہوتا ہے لیکن بعض کو وہ پیپر دے دیتے ہیں جوازات والے بعض کو نہیں دیتے کیونکہ بہت زیادہ رائش ہوتا ہے اس کی وجہ سے ان کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ یہ سب چیزیں مینج کر سکیں تو وہ بتا دیتے ہیں کہ آپ ایسا کریں ایک ہفتے میں چلے جائیں سات دن بعد چلے جائیں دس دن کے اندر اندر اپنے ملک چلے جائیں لیکن اصل میں ٹائم جو ہے وہ دو مینے کا ہوتا ہے تو کیونکہ لوگوں کو پیپر نہیں ملتا اس کی وجہ سے وہ تھوڑے خوف ستدہ ہوتے ہیں اور ان کی تسلی نہیں ہوتی کہ کیا ہمارا خروج لگایا یا نہیں لگا اگر لگایا تو اس کی لاسٹ ڈیٹ کیا ہے تو بات دوستوں نے چیک بھی کیا ہے تو وہ بورے ہیں کہ وہی سیم پرابلم آ رہی ہے جو غیب العمل آ رہا تھا وہی آ رہا ہے تو اصل دوستو مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ وزارت عمل کی ویب سیٹ جو آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے جب ادھر سے چیک کریں گے تو ادھر آپ کو غیب العمل ہی آئے گا یا وہ آپ کا حروب ہے تو ادھر حروب ہی شو کرے گا وہ اصل میں مسئلہ کیا ہے کہ آپ کا خروج لگتا ہے جوازات میں اور جوازات میں خروج لگنے کے بعد جب آپ ائرپورٹ میں جائیں گے ادھر سے آپ کا اخری مور لگے گی ایکزٹ مور لگے گی تو اس کے بعد جو ہے وہ وزارت عمل جو ہے اس کی ویب سیٹ جو ہے اس کے بعد وہ اپ ڈیٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد ادھر حروب شو کرے گا اس سے پہلے ادھر حروب نہیں شو کرتا حروب شو کرنے کے لیے ایک اور ویب سیٹ ہے منیسٹری آف انٹیریئر کی ادھر سے میں آپ آج لوگوں کو دکھاؤں گا کہ کیسے حروب چیکیئے جاتا ہے سب سے پہلے میں ایک ہی آدمی کا جو حکامہ نمبر ہے وہ چیک کرتا ہوں وزارت عمل پہ آپ کو دکھاؤں گا کہ ادھر غیب العمل آ رہا ہے اور ادھر جا کے چیک کروں گا تو ادھر خروج شو کر رہا ہے یہ بس فرق یہ ہے کہ وزارت عمل کی جو ویب سیٹ ہے وہ اس وقت آپ ڈیٹ ہوگی جب آپ کا سٹیمپ لگے گا آپ ائرپورٹ پہ انٹر ہوں گے تو چلیں سب سے پہلے وزارت عمل میں دیکھتے ہیں یہ آپ نے دیکھا ہوگا میں نے اس کے اوپر پہلے بھی ویڈیو بنائی ہوئی ہے لیکن آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے آج میں دوبارہ چک رہتا ہوں تاکہ آپ کی تسلی ہو جائے یہ دیکھیں جیسے ادھر میں گیا تو ادھر میں ابھی حکامہ نمبر لکھوں گا یہ دیکھیں جیسے حکامہ نمبر لکھا ہے اس کے بعد بحث کے اوپر کلک کروں گا تو یہ نیچے الزل شو کر دے گا تو دیکھیں دوستو ادھر اس نے غیب العمل بتایا ہے کیونکہ یہ ابھی ویب سیٹ جو اپ ڈیٹ نہیں ہوئی یہ اب ادھر خروج اس ٹیم بتائے گا جب آپ سعودی عرب سے چلے جائیں گے یہاں آپ کی مور لگے گی اور آپ ائرپورٹ کے اندر ہنٹر ہوگے اس وقت ادھر خروج شو کرے گا تو اس وقت تو آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے خروج شو کرے یا نہ کرے تو جو دوسری ویب سائٹ ہے انٹیریل منسٹری کی ادھر میں آپ کو چیک کراتا ہوں کہ ادھر کیسے شو کرتا ہے ادھر شو کرتا ہے کہ آپ کا خروج لگے اور آپ کی لاسٹ ڈیٹ کب ہے آپ نے کب واپس جانا ہے تو سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہوگا ادھر لکھنا ہے یہ دیکھیں یہ ان کی وزارت دہلیہ کی ویب سائٹ ہے جیسے ہی آپ اس کے مین پیج پہ آئیں گے تو یہ عربی میں ہوگی آپ انگلش کے اوپر کلک کر کے اس کو انگلش میں کنورٹ کر سکتے ہیں دیکھیں جیسے انگلش پہ کنورٹ ہوئی ہے آپ نے تھوڑا نیچے آنا ہے یہ آپ کو نظر آرہا ہوگا پاسپورٹ یہ میں تھوڑا ہیڈلائٹ کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو نظر آجائے دیکھیں یہ پاسپورٹ کا آپشن ہے اس کے نیچے مختلف کٹیگری ہیں آپ نے مور کے اوپر کلک کرنا ہے آپ نے مور کے اوپر کلک کرنا ہے یہ دیکھیں نیچے مور لکھا ہوا ہے جیسے مور کے اوپر کلک کریں گے تو نیچے اس کی جو مکمبل لٹیلہ وہ کھول جائے گی آپ نے لاسٹ میں جانا ہے لاسٹ میں ایک دو آپشن چھوڑ کے تیسرا آپشن ہے پبلک کیوری آف ورکر آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے دیکھیں جیسے اس کے اوپر کلک کریں گے تو کچھ اس طرح کا پیج ہمارے سامنے کھلے گا سب سے پہلے نمبر پر یہ دیکھیں مانگ رہا ہے اس کے بعد حکامہ نمبر مانگ رہا ہے اس کے بعد حکامہ کی ایکسپائری ڈیٹ مانگ رہا ہے تو سب سے پہلے میں سپانسر آئی ڈی لکھتا ہوں ادھر میں سپانسر آئی ڈی کا آپ کو بتاتا چلوں کہ سپانسر آئی ڈی کا مطلب ہے ہے کہ آپ لوگوں کے پاس آپ کے کفیل کا بتاکہ نمبر ہوگا اگر نہیں ہے تو میں نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کفیل کا بتاکہ نمبر کیسے نکالا جاتا ہے وہ تھوڑی ایک لمبی ویڈیو ہے اس لیے اس کو میں علیہ دا رکھوں گا تو کیونکہ میرے پاس ایک دوست کے کفیل کا بتاکہ نمبر ہے اس لیے میں ادھر انٹر کرتا ہوں یہ دیکھیں سب سے پہلے نمبر پہ سپانسر آئی ڈی لکھی اس کے بعد حکامہ نمبر لکھا ہے اس کے بعد ڈیٹا برت لکھی ہے عربی میں جو لکھی ہوتی ہے حکامے کے اوپر آپ کو اس کا پتا ہوگا اس کے بعد یہ جو کیپچر کے اندر لفظ لکھے ہوئے ہیں ٹریپل ایٹ زیرو یہ لکھنے ہیں جیسے یہ مکمبل ڈیٹیل دے رہیں گے اس کے بعد ویو کے اوپر کلک کر دینا یہ دیکھیں جیسے ویو کے اوپر کلک کیا ہے تو اس عقامہ نمبر کی ساری ڈیٹیل ہمارے سامنے کھل گئے یہ سب سے پہلے اس کا نام ہے اس کے بعد ویزا نمبر ہے اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ آپ نے کس ڈیٹ سے پہلے پہلے اپنے ملک واپس جانا ہے دیکھیں تین سات دوزار سترہ ہیں تین سات دوزار سترہ ہیں یہ دو مہینے کا ٹائم ہے اس کے پاس دو مہینے کے اندر اندر اس نے جانا ہوتا ہے یہ دیکھیں زیرو ڈیٹ فرام ڈیپارچر ڈیٹ اور نیچے ویزا ٹیپس جو ہے وہ فائنل لگ چکی ہے کہ یہ ابھی فائنل ایگزیکٹ اس کا لگ چکے اور نیچے جس ائرپورٹ پہ آپ لازٹ ٹائم سعودی عرب میں انٹر ہوئے تھے اس کی بھی ڈیٹیل دی گئی ہے دیکھیں کنگ حالد انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے اور جس ڈیٹ کو آپ انٹر ہوئے تھے لازٹ ٹائم سعودی عرب میں وہ بھی نیچے دی ہوئی ہے اکیس چار دوزار سولہ یعنی جو مکمبل ڈیٹیل ہے آپ کی شو ہو جائے گی اور آپ لوگوں کی ادھر تسلی ہو جائے گی کہ واقعی ہمارا ایگزٹ لگ چکا ہے خروج لگ چکا ہے اور ہمارا خروج کب تک ہے کس ڈیٹ سے پہلے پہلے ہم نے جانا ہے تو جیسے ہی دوستو آپ ادھر سے چیک کریں اور آپ کو لازٹ ڈیٹ کا پتہ چال جائے تو اچھی بات یہی ہے کہ آپ آٹھ دس دن پہلے کی ٹگٹ لے کے واپس چلے جائیں ضروری نہیں ہے کہ آپ ساٹھویں دن ہی واپس جائیں کیونکہ کسی قسم کا بھی کوئی مسئلہ پیش ہو سکتا ہے کوئی فلائٹ لیٹ ہو سکتی ہے تو اس کی پھر ذمہ دار سعودی حکومت یا جوازات رہی ہوگی پھر آپ کو لازمی قنون کا سامنا کرنا پڑے گا اور جو بھی جرمانہ ہوگا وہ آپ کو پی کرنا پڑے گا تو اس سے اچھی بات یہی ہے کہ جب آپ کو پتہ چلے آپ لاسٹ ڈیٹ دیکھ لیں اس سے آٹھ دس دن پہلے کی ٹگٹ لے رہے اور آسانی سے اپنے ملک واپس چلے جائیں تو لاسٹ میں دوستو جب آپ جا رہے ہوں اور آپ کے پاس جو آٹ پاس آپ کو جوازات سے ملے گا اس کی تین چار فوٹو کاپیاں نکالنا نہ بولیں کیونکہ ادھر بھی وہ چیک ہوگا اور جب آپ پاکستان جائیں گے تو اس کی ایک فوٹو کاپی ادھر بھی وہ لے رہے ہیں کیونکہ کافی دوست ہمارے گئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ادھر وہ آٹ پاس کی کاپی مانگتے ہیں اگر نہیں ہوتی تو وہ کافی زیادہ مسئلہ کرتے ہیں پھر نہرے کرتے ہیں آپ لوگ خود بھی جانتے ہیں پھر وہ کس طرح تنگ کرتے ہیں تو اس ساری پرشانی سے بچنے کے لیے بہتر چیز یہی ہے کہ آپ ایک دو کاپی نکال لیں اور اپنے ساتھ لے جائیں اور کیونکہ جب آپ پاکستان میں یا انڈیا میں جا کے اپنا پاسپورٹ نیا بنانا چاہیں گے تو اس کے لیے بھی آپ کو ایک کاپی کی ضرورت پڑے گی تو اس سے اچھا ہے کہ آپ ایک کاپی ساتھ لے جائیں تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ انفارمیشن ملی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بولیے تو آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے میں ادھر بتاتا چلوں کہ اس ویڈیو کا جو لنک ہے میں اپنی ویڈیو کی دسکرپشن میں رکھ دوں گا تاں کہ آپ لوگ ڈریکٹ اس کے اوپر کلک کر کے اس ویب سائٹ پہ آسکیں اور ادھر آپ اپنا حکامہ نمبر سپانسر آئی ڈی اور ڈیٹا برس ڈال کے خود چیک کر سکیں کہ آپ کا خروج لگا ہے اور اس کی لاسٹ ڈیٹ کب ہے تو ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں نیو انفارمیشن کے ساتھ تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ